نواز شریف مریم نواز محمد صفتر کے پیرول رہائی میں پانچ روز کی توسیع بارہ ستمبر سے سترہ ستمبر شام چار بجے تک پیرول پر رہائی مل گئی میکمہ داخلہ پنجاب نے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا لاہور ایکوٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی کا پنجاب سیف سٹیز آثورٹی ہیڈکوارٹر کا دورہ اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل عمر فاروق بھی ہمرا آپریشن اینڈ مانیٹرنگ سینٹر سے شہر میں ٹرافک کنٹرول کا جائزہ لیا پروجیکٹ کے ڈیجیٹل شواہد سے عدالت کو مدد مل رہی ہے جسٹس علی اکبر قریشی فورتھ سکیجول میں شامل افراد کی کڑی نگرانی کی جائے لاوڈ سپیکر اور والچاکنگ ایکٹ پر سختی سے عمل درامد یقینی بنایا جائے سینئر پولیس افسران خود جاہ کر محرم سکیورٹ کیا جائزہ لیں حساس اسلامے چار لیئر میں سکیورٹی فراہم کی جائے جلوس کے راستے میں خانچہ فروشوں کو خاص طور پر چیک کیا جائے آئی جی پنجاب کا ویڈیو لنک کانفرنس کے ذریعے افسران سے کتاب جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف کے کارکنوں میں آمد کارکنوں سے ملاقات کے دوران بدنظمی دھکم پیل آسان اقبال کارکنوں کو پیچھے ہٹنے کی اپیل کرتے رہے میاں نواز شریف دس منٹ کارکنوں میں رہنے کے بعد واپس ربانا کلسوم نواز عظیم خاتون تھی جمہوریت کے لیے بے پناہ قربانیہ دھی پرویس مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف مثالی جمہوری جد و جہد کی سابق سپیر کر قومی اسمبلی سے داریا صادقی جاتی عمرہ آمد میڈیا سے گفتگو نئے آئی جی کا پرسنل سٹاف آفسر بھی نیا ہوگا آئی جی پنجاب کا پی ایس او افزال کاؤسر کو تبدیل کرنے کا فیصلہ غازی صلاح الدین کو نیا پی ایس او ٹو آئی جی لگائے جانے کا امکان غازی صلاح الدین پنجاب کے مختلف فیصلہ میں ڈی پیو تائنات رہ چکے سٹی انویسٹیکیشن پولیس کی بڑی کارربائی شہدرہ میں کیاون لاکھ روپے کی ڈکیتی میں ملوث ملزم گرفتار ایس پی سٹی انویسٹیکیشن نوی درشاد کی پریس کانفرنس بتایا ملزمان چوری ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے ملزمان کے قبضے سے نقدی موبائل فونز اور دیگر سامان برامر انٹرمیڈیٹ کے زمنی انتحان کا سکیجول جاری زمنی انتحان کا آغاز بائیس اکتوبر سے ہوگا سنگل فیس کے ساتھ ستائیس ستمبر تک داخلہ فارم جمع کرائے جا سکتے ہیں پنجاب فوڈ آتھارٹی ایف ایم ریڈیو سٹیشن کے قیام پر کام تیزی سے جاری ڈی جی فوڈ آتھارٹی محمد اسمان کا ایف ایم ریڈیو سٹیشن سائٹ کا دورہ جاری کام کی پیشرفت کا جائزہ جیمن پی آر اے کا تبادلہ پنجاب حکومت میں اہم اہدہ مل گیا ڈاکٹر راہیل صدیقی کو وزیرالہ پنجاب کا سیکٹری تائنات کر دیا گیا ایس ان جی ایڈی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا میک میک سائز کا ٹوکن ٹیکس کی ادم ادائیگی پر جرمانہ بڑھانے کا فیصلہ یکم اکتوبر سے ادم ادائیگی پر سو افیسر جرمانہ آئیت کیا جائے گا ٹوکن ٹیکس کی ادم ادائیگی والی گاڑیوں کو بند کرنے کی ہدایت یک سان تعلیمی نظام اور میار بہتر بنانے کے لیے عملی اقتماد جاری ہیں والدین بچوں کو پرائیویٹ کی بجائے سرکاری سکولز میں تعلیم دلوائیں صبحی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست کی وحدت روٹ قائد آزم اکیڈمی فار ایڈوکیشن میں خالدین سے میٹنگ میں گفتگو ٹی بی کے خاتمے کے لیے کمیونٹی کے کرداد کو فروغ دینا ہے ٹی بی کنٹرول پروگرام میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھی شامل کیا جا رہا ہے پاک لین ہٹیل میں نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام کے تحت دو روزہ قومی مشاورتی کانفرنس پروونچل ڈائریکٹر ٹی بی کنٹرول پروگرام پنجاب ڈاکٹر زرفشان تاہر کا تقریب سے خطاب سمن آباد کے موطل ملازمین کو بحال کرنے کا مطالبہ لیسکو ہیڈکارٹر کے سامنے وابدہ پیغام یونین کا احتجاج وظاہرین کے لیسکو انتظامیہ سے مذاکرات کامیاب احتجاجی ملازمین نے مطالبات منظوری کی اقین دہانی پر احتجاج تین روز کے لیے موخر کر دیا اور لاہور چیمبر آف کامرز کے انتخابات کی گہنہ گہنی وزنس مین فرنٹ کے رہنماؤں کی ہال روڈ آمت تاجروں کی جانب سے والہانہ استقبال میاں جعوید بولے جیت کر تاجر ورادری کی حقیقی نمائندگی کریں گے